جس طرف ہم جا رہے ہیں، اگر ہم اس بربادی کو یہی نہیں روکیں گے، اس پر انکش نہیں لگائیں گے، تو ہم بہت مشکل میں پھنس جائیں گے۔ دیکھیں 1950 کے دشک میں ایک گھوٹالہ ہوا تھا، جیپ سکیم، اس میں دیش کو 52 لاکھ روپیوں کا نقصان ہوا، اس وقت کے حساب سے ایک بڑی رکم تھی، پر پھر بھی آپ دیکھئے کہ 52 لاکھ میں کتنے زیرو ہوتے ہیں، اور بھی کئی گھوٹالے تھے۔ LIC میں مندرہ گھوٹالہ، بھارت بینک کا ڈالمیا گھوٹالہ، نگر والا سکیم، سینٹرل بینک میں، ہر سال گھوٹالے ہوتے تھے۔ سوچنے والی بات یہ بھی ہے کہ سب گھوٹالے تو باہر بھی نہیں آتے ہیں، سو میں سے کوئی ایک یا دو ہی جنتہ کے سامنے آپ آتے ہیں۔ اب دو ہزار دس پہ آتے ہیں، کومن ویلتھ گیمز، ستر ہزار کروڑ کا گھوٹالہ، ٹو جی سکیم، ایک لاکھ چھہتر ہزار کروڑ، دو ہزار بارہ پہ آئیے، کول گیٹ گھوٹالہ، ایک لاکھ چھہاسی ہزار کروڑ۔ اگر ایک لاکھ چھہاسی ہزار کروڑ روپے کا ایک گھوٹالہ ہوتا ہے، تو دیش کی ارثویوستہ پر کیا اثر ہوگا؟ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ انیس سو ستاسی میں دیش کے پردھان منتری نے کیا کہا تھا وہ یاد کیجئے۔ سورگیہ راجیو گاندھی نے کہا تھا کہ سرکار ایک روپیا گریبوں کے لیے خرچ دی ہے، تو اس میں سے صرف پندرہ پیسے ہی ان تک پہنچتے ہیں۔ کچھ وقت پہلے کرناٹک میں ہم نے پڑھا کہ گریبوں کو ایک روپے کلو چاول دینے کی گھوشنا ہوئی ہے، جس کے لیے سرکار ایک موٹی رقم خرچ کر رہی ہے۔ کچھ ہفتے ہی بیتے تھے کہ اخباروں میں یہ رپورٹس آنی شروع ہو گئیں کہ جو پیسہ گریبوں کو ایک روپے کے حساب سے چاول دینے کے لیے خرچا جا رہا ہے، اس سے جو چاول خریدا جاتا ہے، وہ یا تو ایک دم سڑا ہوا ہوتا ہے، یا جہاں اچھا چاول کی خرید ہوئی ہے، وہاں اسے گوداموں سے چُرہ چُرہ کے پرائیوٹ لوگوں کو دے دیا گیا ہے۔ اس طریقے سے پیسے کی لوٹ ہو رہی ہے۔ کیسے بچ پائیں گے ہم؟ سر اس طرح کے گھوٹالوں کا، بریشتہ چار کا عام لوگوں کی زندگی پر کیسے اثر پڑتا ہے؟ آپ اپنے روزمرہ کے خرچوں کو دیکھئے، پچھلے سال کے مقابلے اس سال کتنی مہنگائی ہے؟ کیونکہ جو پیسہ دیش کے وکاس کے لیے رکھا گیا ہے، جسے دیش کی پرگتی کے لیے استعمال میں لانا چاہیے، وہ پیسہ 85 فیصد ہی چُرہ لیا جاتا ہے۔ دیش کے پردھان منطری نے کہا تھا، میں نہیں کہہ رہا، میرے اندازے سے تو اگر 1988 میں ایک روپے میں 15 پیسے ہی صحیح جگہ پر پہنچتے تھے، تو آج 5 روپےوں میں سے 15 پیسے پہنچیں گے۔ یہ ہو رہی ہے ہماری ترقی، ہم لوگ، آپ، آپ ہیلتھ کیر کو لیجئے۔ سرکاری اسپتالوں کو کافی نزدیک سے میں نے دیکھایا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، 2010 میں ایک گاؤں کی مہیلہ ڈیلیوری کے لیے سرکاری اسپتال آئی، اس سے پیسے مانگے گئے، اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اسپتال نے صاف انکار کر دیا، مہیلہ کے ساتھ جو ویقتی تھا وہ پیسوں کا انتظام کرنے گاؤں بھاگا۔ پھر اسپتال والوں نے مہیلہ کو کہا کہ یہاں مت بیٹھو، باہر جاؤ، وہ بیچاری اس حالت میں سڑک پار کر کے باہر بس ٹاپ پر جا کر بیٹھ گئے۔ جب تک پیسوں کا انتظام ہوتا، باہر اسی بس ٹاپ پر اس کی ڈیلیوری ہوئی۔ یہ کس طرح کے سماج میں جی رہے ہیں ہم؟ مجھے لگتا ہے کہ لالچ تو ایک بات ہے، لیکن لالچی ہونے کے ساتھ ساتھ ہم اپنی انسانیت بھی پوری طرح سے کھو رہے ہیں۔ ہم انسان سے شیطان بن رہے ہیں۔ ہمیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہر جگہ، ہر ڈپارٹمنٹ کا یہی حال ہے۔ کچھ ایماندار لوگ بھی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب ہی ایک سو پچیس کروڑ لوگ بے ایمان ہیں۔ لیکن زیادہ تر لوگ مجبوری میں ایماندار ہیں، کیونکہ ان کے پاس بے ایمانی کرنے کا موقع ہی نہیں ہے۔ آج کے حالات ایسے ہیں کہ ایک آدمی جو بڑے عہدے پہ ہے، وہ اگر دوسرے پر انگلی اٹھا کر کہتا ہے کہ آپ بھرشت ہیں، کرپٹ ہیں، تو سامنے والا انکار نہیں کرتا، وہ پلٹ کر کہتا ہے کہ آپ نہیں ہو کے بھرشت ہیں۔ ایسی سوچ بن چکی ہے، یہاں جو نوجوان موجود ہیں ان سے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میری پیڑھی کے لوگ اب حالات نہیں بدل پائیں گے، اب صرف آپ ہی حالات بدل سکتے ہیں۔ اور آپ کے لئے اچھی بات یہ ہے کہ لالچ سب سرحدیں پار کر چکا ہے، سرکے اوپر نکل گیا ہے۔ اب اور اوپر جانے کی جگہ ہی نہیں بچی، آپ کے پاس موقع ہے اسے نیچے لانے کا۔ یہ کام آپ کو ضرور کرنا ہے، میری خاطر نہیں، اپنی خاطر، اپنے بچوں کی خاطر۔